میرا دل لے میں اللہ لے دی زیارت کر رہا میرا دل لے جس دا اٹھنا رب وست ہوئے جس دا حسنہ ہوں دا کوئی بھی فرقہ ہویا میں ٹور جاسا میں انہوں ناندہ سا اس دا کوئی بھی معاملہ ہویا لیکن اگر اللہ وست جیندہ ہے تو میں انہوں ناندہ سو میں اس دی زیارت کرنا چاہنا میرے نبی فرمایا جی تے اللہ لاب جاوے اتھے سفر کر کے جات تیرا سفر بھی سفر نہ لکھی سی عبادت لکھی سی جتنی دیروں صلی اللہ لے دی کچھار اچباسے اللہ تیرے کبیرہ صغیرہ گناہ ماف کر سی تے حسنات نیکیہ میں اضافہ کر سی ذرا سوچو میں اگلہ جملہ کیا دا اتھے بندیاں اللہ اللہ لاب جاندہ تبی چے لمتے کروڑاں درست کربلا کیوں کٹھا ہو جاؤ اللہ نہ لائی بھی انہیں اللہ نہ لبائی بھی کربلا مدینہ آلے ہیں اور کسے نہیں باقی کھان پہ نہیں آئی ہے ساری دنیا ساٹھے سمیت باقی ہر کسے اپنا مفاد ہوئے کہ میرا گزارہ کتھو ٹھیک ہو جاوے میرا کتھو گزارہ چنگا ہو جاوے جنہ عشق پا لے آئے بڑیاں بڑیاں بندیاں دی بھی جو دو گال نہیں پی مکدی ہوں دی حق باطل درمیان ترمیان ترمیسالو بھی حسین ابن علی دی دن دن نوے نوے کلومیٹر ہے جستر خان لگیا ہویا ہے نوے کلومیٹر ہن کم بہت بلند ہو گیا ہے رات میں منور بھائی اپنے لے خانہ نال بیٹھا ہم تو میں ہمیں ویکھیاں میں کہا چلو ذرا دیدار تکریئے کہ لوگ کربلہ علکی میں جا رہے ہیں تو ویکھیاں لوگان کربلہ جا دے ہیں تو جدو انہوں نے مہمان نوازی ویکھی ہے نا ایک ایک موقع بالا جنہ راج خیم میں لائے انہوں نے تو جاہاں بھی نہیں لب دی نوے کلومیٹر ہے چاہے جاہاں بھی نہیں لب دی تو ایک موقع بالا دی تو انگل دسل لگ گا ایک موقع بالا دسل دیان بھی پچھلی ویری ساڑھا بارہ ٹن لگے آئی چکن تو انہوں نے وی ٹن نسا منگوا لے یہ صرف ایک خیمے دی گل پہ دسل دان جڑے حسین بن علید زائرین جڑے جان دیں پوری دنیا میں شیعہ سننی سارے جان دیں کسیر تعداد جوارنو جڑی پہنچ دی پورے راہ خدمت ہون دی او جہ دو ایک ایک خیمے دی اندر میں معاملہ ویکھی آئے نا تو میں اس سے ٹیم ہی اپنے علی خانہ نویا کہتے تو انویاں کھڑے ہیں میں کھڑے اے اتنا کھانا اللہ سیوا کوئی نہیں کھوا سکتا آئے 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 کسہ سمجھے ہے میں کی آئی آئے 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 حسین قربلاوے سر دیتا ہے اپنے رب واسطے اس پچھے ٹور کے طب ایک مثالا فرار دا موقع کوئی نہیں رہ گیا مسلمان کو حسین ابن علی کوئی مسلمان دا فرقہ ایسا نہیں ملے گا جوانو سوائے کسے کوئی مردود مرتد ہو جاوے حسین ابن علی دا منکر لانتی ہو جاوے تو سنال میری گل ہی نہیں ورنہ سی جتنے مسلمان دنیا دے اندر ایک بھی ایسا نہیں جیڑا حسین ابن علی دا منکر ہوئے بولو تو حسین ابن علی حق تا شر دیتا ہے تا جاوے کوئی اتنا بڑی اتنی بڑی مہمان نوازی اتنی بڑی بھائیوں کی کی کھانے دا کی نا چاہما کی نا دا سانت ون بے کڑی کڑی شاید ہی مہمان نوازی ہو رہی ہے پوری دنیا دے بہترین ڈاکٹر ہوتھے بے گین پوری دنیا دے بہترین لوگ ہوتھے بہرین یاد رکھا جوانو جنادیاں اپنیاں جتیاں سدھیاں کرن واسطے سو سو بندہ نوکرہ دا موجود ہے اوہ زواران دیاں جتیاں سدھیاں کرن ایسی مہمان نوازی سوائے خدا دے کوئی نہیں کر سکتا جوانوازی اگر کوئی اور مثال ہے تو پیش کرو بندین تو دو ہزار نو روٹی کھوانی پہ جاوے تے کم موقع ہو جاندہ ایک ایک موقع تے ایک امس کم ایک ایک موقع تے جوانو ایک ٹائم دا کھانا پندرہ پندرہ ہزار بندہ کھا رہے ہیں پندرہ پندرہ ہزار تے ہم کھانے لگ گئے ہیں جوانو جی میں شادی ہوں تے بوفے سسٹم ہوندے آج دا مسلمان کی کرے جوانو آج دا مسلمان آخری میں سے ختم میرا بیان اور اندے بعد میں مسائب دا پہلے لحظہ کھنے لگا آج دا مسلمان کرے کی ایک تو اینا روشنیاں تو ہدایت لوے اینا موجزات تو سکھے جو دنیا دن در حق دے کارڈنگ ہو رہے ہیں حق دے مطابق ہو رہے ہیں انہوں دے تو حق درہا پہچانے پھر کیاں دی کہے تو ازاد ہو کے اپنے 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 حق دے چرائے کے ریسرچ کرے وکھے صلاح اسلام زندہ و جاوید دین ہے ایک ہمیں ہو سکتا ہے پھر دین زندہ ہووے تے بچانا لے مردہ ہو جان انہوں دا پہلے فرمائے پھر جیڑے میرے راچ مری جان انہوں ہرگز ہرگز مردہ نہ اکھڑا ہووے ہیں جی روزی روٹی میرے کل لیندے جو میں تسی لیندے ہو یا اور مگر تسی انہوں دا کوئی شعور نہیں رکھ دے جوانوں پھر کریے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دے انہوں جوانہ وستے جیڑے فرقیاں دی کہیں تو ہٹ کے تو اڈی تو اڈی رضا وستے تو اڈی تاعت وستے زندگی گزارنا چاہاں دے انہوں دے وستے کی حکمیں حسنین دے نانا فرمایا ایک میں ہو سکتا ہے مصطفیٰ دنیا دے ہر شعبے تے گل کیتی ہوئے تے آونا لے چودہ سو سال بعد جوانہ نو آمنا دے چند ہنیرے چھوڑ دی تو ہوئے یا رسول اللہ پھر کریے کیا فرمائے میری آخری حدیث تسی مسلمان جوان پلے بن لو تے کسے دینا مننا صرف میں محمد دی مننا حضور فرما گئے لوگوں میں توڑے درمیان دو گیران قدر چیزیں چھوڑ کے جاریا ہی کلا دی کتاب ہی کترہ تہلِ بیت اندھی حدیث دے اور مستند حدیث بہتر تہلِ بیت نال نال رسو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یاد رکھا جوانوں قرآن بھی بلند اترہ تے آلِ رسول بھی بلند انہ چودہ سو چھتالیس سلام دے سالہ ویچ یاد رکھا جوانو اسلام نال کھلونا لے بندے ویگ گئے اسلام دی حمایت کھرانا لیاں زبانہ ویگ گئیا اسلام دے لکھانا لے لکھاری ویگ گئے اسلام دے نا تے کھانا لے پیٹ ویگ گئے لیکن جڑیاں دو چیزاں ہسندہ نانا چھوڑ کے گیا ہے ایک اللہ دی کتاب ہے کترہ تہلِ بیت قرآن نو مٹا کوئی نہیں سگیا کوئی ایک مثال ہے تو بندہ مدلے سے چھٹھ کے آکے کہ قرآن نو کسے مٹایا ہوئے یا آل نو کسے جھکایا ہوئے